اسرو کے چندریان 3 مشن کی چاند کے ساؤت پول پر کامیابی سے لینڈنگ کے بعد پرگیان روور نے اپنا کام شروع کر دیا ہے یہ ہے اسرو کی طرف سے لانچ کی جانے والی کچھ لائیو ایمیجز جب وکرم لینڈر نے چاند کی سطح پر لینڈ ہونے کے بعد ریپورٹک روور کو چاند کی سطح پر اتارا ہے چودہ جولائی دو ہزار تیس میں انڈین سپیس ایجنسی اسرو کی طرف سے چندریان 3 مشن کو چاند کی سطح پر بیجا گیا تھا جس نے تیس اگست شام چھے بچ کر چار منٹ پر چاند کے ساؤت پول پر کامیابی سے لینڈنگ کر کے انڈیا کو چاند پر لینڈ کرنے والی چوتھی کنٹری بنا دیا تھا چندریان 3 مشن کی کامیابی کے ساتھ ہی انڈیا چاند کے ساؤت پول پر لینڈ کرنے والی دنیا کی پہلی کنٹری بھی بن گئی ہے اس سے پہلے کوئی بھی کنٹری ایسی نہیں ہے جس نے چاند کے ساؤت پول پر لینڈنگ کی ہو اور نہ ہی اس سے پہلے کسی نے چاند کے ساؤت پول کو ڈسکور کیا ہے چندریان 3 مشن کا اصل مقصد تھا چاند کے ساؤت پول پر ریپورٹک روبر کو اتارنا تاکہ چاند کے اس حصے میں کچھ اہم رازوں سے پردہ اٹھایا جا سکے اور چاند کے اس حصے میں مجود ایلیمنٹ کا بھی پتہ لگایا جا سکے پرگیان روبر میں مجود کیمرہ اور سینسر کی مدد سے کچھ ایسا ڈیٹا اور انفرمیشن ہاتھ لگی ہے جس نے پوری دنیا کے سائنس دانوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے دا انفو ڈیپورٹ کی اس ویڈیو میں آپ کا ایک بار پھر سے ویلکم ہے یوں تو چاند زمانہ قدیم سے سائنس دانوں اور لوگوں کی توجہ کا مرکز رہا ہے سولہ سو نو میں ایک انگلیش میتہمیٹیشن تھومس ہیریڈ دنیا کا وہ پہلا ایسا شخص تھا جس نے ٹیلیسکوپ کی مدد سے چاند کی تصویر کشی کی تھی حالانکہ سولہ سو نو میں گلیلیو بھی ایسا شخص تھا جس نے ٹیلیسکوپ کی مدد سے چاند کے بڑے پیمانے پر مشاہدات کیے تھے گلیلیو چاند کو ایک ٹیلیسکوپ کی مدد سے ابزرب کر بایا تھا اور اس کے بعد ہی وہ کسی نتیجے اور تھیوری پر پہنچا تھا اور گلیلیو نے یہ تسلیم کیا کہ چاند پرفیکٹ سفیر نہیں ہے جس کا تصور قدیم یونانیوں نے اور ابتدائی کرسٹنز نے کیا تھا گلیلیو نے یہ دریافت کیا کہ چاند پر بھی زمین کی طرح پہاڑ اور وادیاں موجود ہیں اور گلیلیو دنیا کا پہلا ایسا سائنانولوجسٹ اور ایسٹرو بیالوجسٹ تھا جس نے پہلی دفعہ لونر ٹپوگرافی کی سینٹیفکلی میئرمنٹ کی ہو اور گلیلیو نے یہ تصور کیا کہ چاند کے بلیک سپورٹ جنہیں موریہ کہا جاتا ہے دوستو موریہ لاتینی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے سمندر گلیلیو نے یہ بیان کیا کہ بلیک سپورٹ والے علاقے روشن علاقوں سے کم مگر زیادہ ہموار ہیں گلیلیو نے ابزر کرتے ہوئے چاند پر بادلوں کی کمی کو محسوس کیا گلیلیو کے مطابق چاند پر پانی موجود ہے مگر بہت ہی کم مقدار میں اور اگر چاند پر زندگی موجود ہے تو اس کو زمین سے مختلف ہونا پڑے گا گلیلیو ایسا ماہر فلکیات تھا جو دوسروں کی طرح کیاس آرائیوں پر نہیں بلکہ ابزرویشن اور ایکسپیرمنٹ پر بلیو رکھتا تھا اور بیسویں صدی کے درمیان تک ہم چاند کے بارے میں بہت ہی کم جانتے تھے پھر امریکن سپیس ایجنسی اپولو الیون مشن کو لانچ کرتی ہے اور اس مشن کی کامیابی کے ساتھ ہی چاند کے بارے میں کچھ ایسی باتوں کا پتہ چلتا ہے جو اس سے پہلے دنیا نہیں جانتی تھی سال 1969 میں ناسا کی طرف سے لانچ کیے جانے والا اپولو الیون مشن اس مشن کا مقصد تھا کہ تین ایسٹرونوٹ کو چاند کی سطح پر کامیابی سے اتارا جائے گا اور پھر کامیابی سے زمین پر واپس بھی لیا جائے گا پھر 20 جولائی 199 میں ناسا کا اپولو الیون مشن تین ایسٹرونوٹ کو چاند کی سطح پر اتارنے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے اور اس مشن کے دوران نیل آمسٹرون نے 21.6 کلو گرام چاند کی سطح کا مواد اکٹھا کر کے اپنے ساتھ زمین پر واپس لے کر آیا تھا جس میں پچاس چٹانے لونر ریگلوتھ لونر سویل یعنی کہ چاند کی مٹی تھی اور امریکہ دنیا کی وہ پہلی ایسی کنڈری ہے جو چاند پر کامیابی سے انسانوں کو اتار کر وہاں کی مٹی کے نمونوں کو حاصل کر کے کامیابی سے زمین پر واپس بھی آئے ہیں پھر سال انیس سو ستر میں سوویت یونین نے لونہ سکسٹین مشن کو کامیابی سے چاند کی سطح پر لینڈ کروایا تھا یہ ایک ریبوٹک روور مشن تھا جو ایک سو ایک گرام چاند کی مٹی کے نمونوں کو اکٹھا کر کے زمین پر لانے میں کامیاب رہا تھا پھر اٹھائیس نومبر دوہزار بیس کو چائنہ کی طرف سے چینگ فائف مشن کو لانچ کیا گیا تھا جو ایک دسمبر دوہزار بیس کو ایک اشاریہ سات سو اکتیس گرام چاند کی مٹی کے نمونوں کو اکٹھا کر کے سولہ دسمبر دوہزار بیس کو زمین پر لانے میں کامیاب رہا تھا 1969 میں اپولو 11 مشن کی کامیابی کے بعد ہی چاند کی اصل حقیقت اور چاند کی نئی تیوری سامنے آئی اور اس مشن کی کامیابی کے بعد ہی دنیا کو یہ پتا چلا کہ چاند کوئی ازاد اوبجیکٹ نہیں بلکہ یہ زمین کے ساتھ لاکڈ ہے جو زمین کی نیچرل سیٹلائٹ کے طور پر زمین کے گرد چکر لگا رہا ہے اپولو 11 مشن کی کامیابی کے بعد ہی دنیا کو یہ پتا چلا کہ آج سے تقریباً 4.5 بلین ائر پہلے جب ہماری زمین بلکل نئی تھی تب مارس کے سائز کا ایک ایسٹرائیڈ ہماری زمین سے ٹکرایا اور اس ٹکراو کے نتیجے میں دہکتی ہوئی زمین کا ملبا سپیس میں دور دور تک جا کر پھیل گیا اور پھر یہ ملبا خلا میں ایک جگہ پر اکٹھا ہو کر چاند بن گیا اور زمین کے بڑے سائز اور گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے یہ زمین کے ساتھ لاکڈ ہو کر زمین کے گرد چکر لگانے لگا اب تک دنیا کی الگ الگ کنٹریز نے تقریباً 150 کے قریب چاند پر مشن بھیجے ہیں مگر تمام کنٹریز چاند کی برد کی اس تھیوری پر اتفاق کرتے ہیں اور چاند کے کامیاب مشن کے دوران جو انفرمیشن انسانوں کے ہاتھ لگی ہے اس کے مطابق چاند کا محول اور ایٹموسفیر زمین کے جیسا تو نہیں ہے مگر چاند پر کچھ ایسے ایلیمنٹ مجود ہیں جو زمین کے ایلیمنٹ سے ملتے جلتے ہیں اور زمین کی نسبت چاند پر وافر مقدار میں مجود ہیں اور چاند پر کچھ ایسے ایلیمنٹ بھی مجود ہیں جو زمین پر نہیں پائے جاتے پھر 1986 میں ورسکونسنس یونیورسٹی کے انسٹیٹیوٹ آف فیوجن ٹیکنالوجی کے سائنس دان کچھ نتیجوں پر پہنچے ان سائنس دانوں نے اپنے ایکسپیرمنٹ سے یہ نتیجے آخذ کیے کہ لونر سوائل جسے لونر ریگلو تھا بھی کہا جاتا ہے اس مٹی میں دس لاکھ ٹن ہیلیم تھری مجود ہے جو کہ نیوکلر فیوجن کے ذریعے انرجی پیدا کرنے کے لیے اندن کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے اور ہیلیم تھری ریڈیو ایکٹیو مواد نہیں ہے جس کے جلنے سے نہ تو کاربن ڈائی آکسائٹ اور نہ ہی دیگر گرین ہاؤس کیسز کا اخراج ہوتا ہے جو کہ انوائرمنٹ پر برا اثر اور گلوبل وارمنگ میں حصہ ڈالتی ہیں اور آپ اس کی پاور کا اندازہ کچھ یوں لگا سکتے ہیں کہ ایک کیجی ہیلیم تھری زیرو پائنٹ فائف نیوکلر فیوجن کے ساتھ انیس میگا وارٹ انرجی پرڈیوز کر سکتا ہے جس کا یہ مطلب ہے کہ پانسو گلو گرام ہیلیم چوبیس گھنٹے میں پانچ گیگا وارٹ ساف ستری انرجی پیدا کر سکتا ہے جس کو کئی بڑے شہر ایک سال تک کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور ایک گرام ہیلیم تھری کی قیمت ہے ایک ہزار چار سو ڈالر مطلب دو سو بیس پانڈ ہیلیم تھری کی قیمت ہے ایک سو چالیس ملین ڈالر اس کے علاوہ چاند کی مٹی میں کچھ اور دیگر ایلیمنٹ کا بھی پتا چلا ہے جو کہ الیکٹرونکس، طبی، کنٹرکشن اور دیگر سنتوں میں بڑے پیمانے پر یوز ہوتے ہیں اور یہ ایلیمنٹ زمین کی نسبت چاند پر زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں چاند پر ٹیٹینیم، لیتھیم، آئرن اور کچھ دیگر داتوں کے علاوہ ڈائیمنٹ اور گولڈ بھی پایا جاتا ہے کیونکہ جو زمین پر گولڈ اور ڈائیمنٹ موجود ہے یہ تب سے ہی زمین پر موجود ہیں جب زمین پیدا ہوئی تھی ڈائیمنٹ اور گولڈ ہائی ٹمپریچر کی وجہ سے یا سپیس سے آنے والے ایسٹرائیڈ کے ٹکراؤ کے نتیجے میں ہی بنتے ہیں کیونکہ جب زمین کا ملبہ سپیس میں بگرا تھا تو اس ملبے کے ساتھ یہ دونوں انصر بھی موجود تھے جو اب چاند کی سطح پر موجود ہیں کیونکہ دو ہزار نو میں جب سے ناسا نے چاند پر پانی کی موجودگی کی تصدیق کی ہے تب سے ہی پوری دنیا چاند کے اس حصے کو ڈسکور کرنے میں لگی ہوئی ہیں اور یہ پانی بھی چاند پر تب سے ہی موجود ہے جب چاند پیدا ہوا تھا کیونکہ سائنس دانوں کے مطابق اگر چاند کے اس حصے میں پانی موجود ہے تو یقیناً کچھ ایسے ایلیمنٹ بھی موجود ہو سکتے ہیں جس کے بارے میں انسان نہیں جانتے پھر اسرو کے چندریان 3 مشن نے چاند کے بیک سائٹ پر کچھ بڑے کرییٹر کو ایکسپلور کیا ہے چاند کے اس حصے کی تصویروں کی مدد سے یہ پتا چلتا ہے کہ چاند کے اس حصے میں زیادہ کرییٹر موجود ہیں اور یہ کرییٹر سپیس سے آنے والے اوبجیکٹ اور ایسٹروائیڈ کے ٹکراؤں کے نتیجے کی وجہ سے بنتے ہیں کیونکہ زمین کے ایٹموسفیر کی وجہ سے زیادہ تر اوبجیکٹ پیس میں ہی پیگل جاتے ہیں اور بہت ہی کم زمین کی سطح سے آ کر ٹکراتے ہیں مگر چاند پر کچھ الگ ہی کہانی ہے چاند کے پاس ایسا ایٹموسفیر نہیں ہے کہ اوبجیکٹ ٹکرانے سے پہلے ہی پیگل جائے بلکہ یہ چاند کی سطح سے آ کر زور سے ٹکراتے ہیں اور کروڑوں سالوں سے یہ عمل اسی طرح جاری ہے اور یہ ایسٹروائیڈ سپیس سے ایسا ایسا ایلیمنٹ اور کیمیکل کا کمپونڈ لے کر آتے ہیں جو انسانوں کی سوچ سے بھی پرے ہے چاند کے اس حصے میں سپیس سے آئی ہوئی ایسی ایسی دھاتیں مجود ہیں جس کے بارے میں آج تک انسان جانتا ہی نہیں ہے اور چندریان 3 مشن کی کامیابی کے بعد چاند کے اس حصے کا ڈیٹا اور انفرمیشن جو اسرو کے پاس ہے وہ انفرمیشن اور ڈیٹا دنیا میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے ہوفیلی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی شکریہ 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 شکریہ